بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بنائیں گے مونگ ڈال فرائے بہت مزیدار جیسا کہ آپ بزار سے لیتے ہیں اس سے بھڑھ کے مزیدار ہوگی گھر میں تیار کریں گے آسان طریقے سے اور پڑے گی بہت سستی کیونکہ یہ بنا رہے ہیں گھر میں مزیدار سے دال تیار کرنے کے لیے اس کی کیا کیا تیاری کرنی ہے تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو یہ میں نے دال لیے ازا کلو سے تھوڑی کام میں اور اسے میں نے رات کو بھگویا پانی میں پانی ڈالا اور ایک ٹی سپون لیول کر کے مٹھا سوڑا اس میں ڈال دیا اور رات بھار کے لیے بھگو دیا اور صبح اٹھی اسے دھویا تین سے چار پانی دھو کے اس طرح ملمر کے کپڑے میں یا آپ کچن ٹاور میں اس کو بچھا دیں اور اس طرح بار بار ہاتھ سے آپ نے اسے چیک کرتے رہنا ہے درائے جیسے ہوگی نا یہ ہاتھ سے گر رہی ہے کم چپک رہی ہے تو آپ سمجھو کہ یہ ڈال ہماری تیار ہے ذرا سا بھی پانی رہ گیا تو ڈال ہماری اچھی سی نہیں فرائے ہوگی یہ جو آپ کو کڑا ہی نظر آ رہی ہے اس میں زنگ نہیں ہے یہ ویسے اس کا نشان پڑا ہوئے اچھا سا دھوکے سے میں نے آئل ڈال دیا آئل اتنا گرم ہونا چاہئے کہ آپ ڈال ڈالے نا تو اوپر ایک دم آجے یہ تیار ہے آئل فل تیز آگ پہ آپ نے ڈال فرائے کرنی ہے فل ہی رکھ رہے ہیں آپ نے ڈال جیسی ڈالیں گے تو اس میں بہت سارے ببل نظر آئیں گے یہ بسم اللہ الرحمن نے رہی تھوڑی تھوڑی ڈال کر کے میں اس میں شامل کرتی جاؤں گی یہ ایک بیج یہ میں نے ڈال دیا اور آپ ڈال دیکھ رہے ہیں یہ ببل جیسی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ببل آپ کو جیسی ختم ہوتے ہیں یہ نظر آئیں گے آپ سمجھ لو کہ آپ جو ڈال فرائے کر رہے ہیں وہ تیار ہے ببل کافی دیر تک رہتے ہیں تقریباً کوئی چھے سے سات منٹ میں یہ ببل ایک دم ہٹ جائیں گے اگر ڈال گیلی ہوگی تو بہت ٹائم لگے گا اور ڈال بھی آپ کے اچھی نہیں آپ کو فرائے آپ کو ملے گی تو چمچ چلا دیں ایک دو دفعہ اور اسے چھوڑ دیں اور ببل ختم ہونے کا انتظار کریں جیسی اس کے ببل ختم ہوں گے تو پھر میں آپ کو اس کے بعد دکھاؤں گا یہ جو ببل نظر آ رہے ہیں ابھی بھی نظر آ رہے کافی دیر فرائے ہوئی ہے تو اب سمجھو کہ تھوڑی دیر ایسے فرائے ہونے میں ببل آسا سا کم ہو رہے ہیں اور ایک دم ببل جیسے ختم ہوں گے آپ نے تیزی سے ڈال نکال لینے انتظار نہیں کرنا کہ اور مزید اس کے ببل ختم ہو جب میں آپ کو ڈال دکھا رہی ہوں تیار ہے اور اس کو فوراں نکال لینا اگر آپ نے اس کا کلر ڈراج کر دیا تو بڑی ہارٹ ڈال ہو جائیں گی سا ذائقہ بھی آپ کو ملے گا تو اس لئے آپ نے فوراں اسے نکال لینا ہے نکال کے تو اس کے بعد پھر ایک سیکنڈ یا دو سیکنڈ آپ نے آئل کو دوبارہ سے گرم ہونے دینا ہے پھر آپ نے ڈال ڈال لی ہے تھوڑی تھوڑی ڈال کر کے میں ڈالتی جاؤں گی اور اسی طرح ہی فرائے کرنی ہے جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا آپ سیم اسی طرح کریں گی تو آپ کو بزار سے بھی بھڑھ کے دال اچھی مزدار سی کرکریسی ملے گی یہ ساری دال میں نے نکال لی اور ایک چلنی لی ہے جو میں نے آپ کو دکھائی اس میں ڈالتے جائیں اور اس طرح کا کوئی لے لیں آپ کم سراخوں والا چمچ تو اس سے نکالتے جائیں اب دوسرا بیج اس میں شامل کر دیں گے اور اسی طرح فرائے کر کے دال تیار کر کے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اصل شکل دال کی کیسے ہے دال تیار ہو چکی ہے تھوڑی سی ابھی اس میرم ہے اور آئل میں نے یہ دکھائی میں نے رکھا تھا نا اس کو چلنی میں تمام آئل نکل چکا ہے اور دال میں آئل بہت کام ہے بلکل ذرا ہلکا پھلکا ہے وہ بھی فٹا فٹا اپنے گرم دال میں اب نمک ڈالنا ہے وان فور ٹی سپون یا ہسوے ضرورت وان فور ٹی سپون جو نمک اس میں میں نے شامل کرنا ہے وہ مناسب نمک ہے اگر اس سے بھی کم ڈالنا چاہیں جو کم نمک کھاتے ہیں جو نمک نہیں کھاتے تو وہ نہ ڈالیں یہ آپ کی مرضی پر ہے یا آپ تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ نمک ڈال دیا ہے حسب ضرورت اور اسے اچھا سا چمچ چلا دینا ہے ابھی تھوڑی گرم ہے نا تو آپ نے نمک فوراں ڈال دینا ہے آئل نکل چکا ہے اس کے بعد نمک ڈال دیا اب دوبارہ سے میں اسے چھوڑ دوں گی آئل مزید نکل جائے تمام آئل آپ نے نکلنے دینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اسے پیک کرنا ہے وہ کیسے پیک کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں پہلے انتظار کرتے ہیں اس کا سارا ایکسٹر آئل نکل بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مزیدار سی اچھا سا کلر آیا ہے اس سے ڈار کلر ہوا تو آپ کی ڈال ہو جائے گی خراب اس تنا ہی کلر دینا ہے اور مزیدار سی ڈال آپ کے پاس ہوگی اور کئی مہینوں تک آپ اسے کھا سکتے ہو زیادہ بنائیں گے تو پڑی رہے گی اور مزید جب دل چاہے تو کھائیں اور انجوائے کریں کس کس کو یہ ڈال پسند ہے مجھے کمنٹ بوکس میں آ کے ضرور پتائیے گا اور تیار کریں گے تو تب بھی مجھے آ کے بتانے کہ اس کا ریزلٹ آپ کو کیسا ملا فیس بک پر ہے لائک کر دیں شیئر کر دیں پلیز چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو کر لیں سبکرائب ساتھ میں جو بیلے ضرور پریس کیجئے گا اسی سے ہی آپ کو نوٹیپیشن ملے گا لیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ